ٹھیک ہے جو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا علی سب ٹھیک ہے خیریت سے ہے جی اللہ سے دعا ہے کہ سب خیر آفیت سے ہوں گے انشاءاللہ جی میری آواز آ رہی ہے جی ٹھیک ہے یہ سبق نمبر ادرس الخامس عشر کل پڑھ لیا تھا انتم نحنو اور انتنہ نحنو ہم اور ہنہ یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا جی اور اسی طرح ان کے جو معانی تھے الفاظ کے معانی تک ہم جا چکے تھے آج پڑھنا ہے ادرس السادس عشر ادرس السادس عشر سبق نمبر سولہ اس میں استعمال ہوگا کبیر سغیر اور متوسط ایک ہوتا ہے سغیر اور کبیر سغیر اور کبیر یہ عمر کے لحاظ سے ہوتے ہیں کٹیگریز کے لحاظ سے مقام کے لحاظ سے کبیر اور سغیر کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس میں متوسط بھی آتا ہے ایک ہوتا ہے قط کے لحاظ سے وہ ہے طویل اور قصیر اس میں بھی متوسط استعمال ہوتا ہے قصیر طویل اور قصیر اور چیز ہے کبیر اور سغیر اور چیز ہے اگلے درس میں آئے گا طویل اور قصیر جو لمبا ہو طویل کہیں گے جو چھوٹا ہو اس کو ہم قصیر کہیں گے قبیر اور صغیر یہ عمر کے لحاظ سے درجے کے لحاظ سے اس کے لئے ہم قبیر اور صغیر استعمال کرتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ لئی سمینا من لم یوکر قبیرنا ہم میں سے نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے عمت میں سے جو ہمارے بڑوں کا توقیر عزت نہ کرے اس کا اکرام نہ کرے احترام نہ کرے وہ میرے عمت میں سے نہیں ہے ولم یرحم صغیرنا اور وہ بھی میرے عمت میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر وہ شفقت رحم نہ کرے یعنی چھوٹوں پر شفقت ہے بڑوں کی طرف سے اور چھوٹوں کی طرف سے بڑوں کے لئے کیا ہے عدب ہے احترام ہے یہ اسلام نے ایک رواداری کیا ہے ایک زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے کبیر اور صغیر کا وہاں کیا ہے حدیث میں ذکر ہے اب کبیر اور صغیر میں یہ فرق ہے کہ یہ عمر کے لحاظ سے درجے کے لحاظ سے صغیر اور کبیر ان چیزوں میں آ جاتی ہے اور جو لیند کی لحاظ سے ہو قط کی لحاظ سے ہو اس کو ہم کیا کہیں گے طویل اور قصیر کہیں گے اور متاثر دونوں میں استعمال ہوتا ہے ہاں قلیل اور کثیر وہ تو مقدار کی لحاظ سے ہوتا ہے نا قلیل کثیر اور قلیل کثیر کا مطلب ہے زیادہ مقدار کی لحاظ سے اور قلیل مقدار کی لحاظ سے کیا ہو اس کو کثیر اور قلیل کہا جاتا ہے وہ اور چیز میں چلا جاتا ہے جس چیز میں کیا ہے وزن کی لحاظ سے آجی اور یا کھیل کے لحاظ سے پیمائش کی لحاظ سے کیا ہو کثیر ہو قلیل ہو کثیر کا مطلب کسرت سے زیادہ اور قلیل سے مرد قلت ہے یعنی کم ٹھیک ہے نا جی یہ بھی کیا ہے یہ بھی اس میں چیزیں آ جاتی ہیں اب ادرس سادس آشر میں آج کبیر اور صغیر اور متوسط کا کیا ہے ذکر ہے حاضر کتاب ان کبیر کتاب چون کے عربی میں کیا ہے مذکر ہے تو لہٰذا صفت بھی اس کی مذکر آگئی کبیر اور ہم نے پڑھا تھا کہ محصول صفت کے درمیان میں دس چیزیں مطابقت کیا ہوتی ہے بریہ کوقت وہ چار چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں اب کتاب ان میں دیکھیں نا نمبر ون نکیرہ نکیرہ ہے نمبر دو مفرد مفرد ہے نمبر تین مرفو مرفو ہے نمبر چار کیا ہے کتاب مذکر ہے تو کبیر بھی مذکر ہے یہ چار چیزیں اس میں محصول صفت کی پائی جاتی ہے حاضر ممتدہ ہے کتاب ان کبیر ان محصول صفت ہو کر یہ خبر ممتدہ خبر مل کر یہ پورا جملہ اس میں یہ خبریاں ہیں ہازہ کتاب ان کبیر یہ بڑی کتاب ہے ہازہ کتاب ان صغیر یہ چھوٹی کتاب ہے ہازہ کتاب ان متوسط ان یہ درمیانی کتاب ہے کونسی کتاب ہے درمیانی چھوٹی بڑی اور درمیانی کتابوں میں ہوتی نہیں سائز وغیرہ آجی سائز کے لحاظ سے آجی وہ کبیر اور صغیر آجی اور متوسط عام طور پر کتابوں میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ بڑی کتاب ہے درمیانی ہے چھوٹی ہے اب اس میں لمبائی کو اور چھوٹے قط قط کو نہیں دیکھا جاتا اس میں اور اسی طرح اس میں قلیل اور کثیر کو بھی نہیں دیکھا جاتا عام طور پر کتاب کے اندر بڑا اس کا ہونا جیسے کہ ہمارے صحیح ستہ کی کتابیں ہیں بخاری شریف ہیں مسلم ہیں جو قدیم چپائی ہیں وہ سارے کے سارے بڑی سہز میں ہوتی ہے خانہ بڑا ہونا چاہیے اس کے لئے جب ارماری میں رکھتے ہیں اور ایک بعض کتابیں ہوتی ہیں بلکل متوسط بعض سغیر ہوتی ہیں جیسے کہ طریقہ تلاصریہ یہ سغیر کتابوں میں آتی ہے سہز اس کا چھوٹا ہے اسی طرح عربی کا معالم ہے چھوٹی سہز میں ہوتی ہے بعض کتابیں ایسی بھی ہوتے ہیں کہ جیب میں رکھنے کے لئے لوگ چاپتے ہیں وہ بھی سغیر ہے اور حازہ کتاب متوسط اور یہ کتاب کہہ درمین کتاب ہے حازہ والدن کبیر یہ بڑا بچہ ہے یعنی عمر کے لحاظ سے حازہ والدن صغیر اور یہ چھوٹا بچہ ہے حازہ والدن متوسط اور یہ درمینی کیا ہے بچہ ہے یعنی عمر کے لحاظ سے بڑا چھوٹا اور درمینہ اب اسی کا اگر مونس ہم بناتے ہیں تو پھر آخر میں تا لگائیں گے تا تا نیس تو مونس لگے گا مونس تب بنائیں گے کہ اس کا موصوف کیا ہو وہ مونس ہو مثال کی طور پر کبیراتن صغیراتن متوسط کیسے لگائیں گے یہ بڑی گڑی ہے چاہے وہ ہاتھ کی گڑی ہو چاہے دیوار کی ہو یہ بڑی گڑی ہے یہ چھوٹی گڑی ہے یہ درمینی گڑی ہے حاضی ہی بنتن کبیراتن یہ بڑی بچی ہے حاضی ہی بنتن صغیراتن یہ چھوٹی بچی ہے حاضی ہی بنتن متوسطتن یہ درمینی کیا ہے بچی ہے اب یہ کیا ہے مونس میں بھی آگئی اور مذکر میں بھی جیسے جیسے اس کا صفت موصوف لگے گا تو صفتی اسی حساب سے ہم چلائیں گے موصوف کے ساتھ صفت مطابع ہوتا ہے آجی قسمیں افراد تصنیع جمع میں تین چیزیں یہ ہو گئی اعراب میں تین قسم کا اعراب ہے رفع نصب جر چھ چیزیں ہو گئی اور دو کٹیگری اور ہے تعریف اور تنکیر میں معارفہ معارفہ نہ کرا نہ کرا اور تذکیر و تانیس میں اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر اگر موصوف مونس ہے تو صفت بھی مونس جیسے ساعة مونس ہے موصوف ہے تو کبیرتن اس کی صفت بھی کیا لگے گی مونس یا صغیرتن یا متوسطتن بد مونس ہے تو کبیرتن صغیرتن متوسطتن یہ بھی مونس لگنی ہے یا محمود نعم یا سیدی اب یہ مقالمہ ہے سوال جواب ہے اے محمود یا محمود ندا کے بعد ٹھیک ہے نا جی یہ علامت تأثر یہ علامت ندا علف سا نیچے نقطہ یہ لگایا جاتا ہے اس کو علامت علامت الندا بھی کہتے ہیں علامت الندا علامت التأثر علامت التأجب بھی کہتے ہیں نعم یا سیدی جی ہاں اے محترم مسمو بلدتکا محمود سے پوچھتا ہے متقلم آجی محمود مخاطب ہے کہ آپ کے شہر کا نام کیا ہے مسمو بلدتکا مسمو بلدتکا بلدتکا بھی آسکتا ہے بلدتکا بھی آسکتا ہے بلدتکا یہ تا یہاں وحدت کیلئی ہے جو اکیلا آپ کا شہر ہے آجی جو کہ آپ دعویٰ کرتے کہ میرا شہر میرا شہر ہوتا ہے نا محبت کی وجہ سے تو بلدتکا یہ تا یہ نہیں ہے کہ شہر کے اندر بھی مذکر و مونس ہوا کرتے ہیں نا یہ تا تا اس کو وحدت کا تا کہیں گے مسمو بلدتکا تمہارے شہر کا کیا نام ہے تمہارے شہر کا یا گاؤں کا اسمو بلدتی لاہور میرا شہر کا نام لاہور ہے آجی مسمو مدینتکا یہ بھی کھو کر سکتے ہیں مسمو مدینتک اسمو مدینتی لاہور میرا شہر کا نام لاہور ہے بلدتی مدینتی دونوں کہہ سکتے ہیں ہا لاہور بلدتن کبیرہ ہا لاہور مدینتن کبیرہ کیا لاہور بڑا شہر ہے نعم لاہور بلدتن کبیرہ جی ہاں لاہور بڑا شہر ہے نعم لاہور مدینتن کبیرہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مسمو دولتی کا وعدت کا معنی واحد وعدت کا معنی کیا ہے واحد یعنی واحد ایک ہی شہر مراد ہے سارے شہر یعنی کیا نہیں مراد شہر مراد نہیں ہے ایک شہر مراد ہے جو اسی کا شہر ہے ٹھیک ہے نا جی مسم دولتی کا تمہارے ملک کا کیا نام ہے دولہ کہتے ہیں ملک کو تمہارے ملک کا کیا نام ہے اسم دولتی باکستان میرا ملک کا نام باکستان ہے حال باکستان دولتن کبیرتن کیا پاکستان بڑا ملک ہے علامت علامت تعصر ہے نا علامت تعجب جو علیف آجے اور اس کے نیچے کوئی نقطہ سا جائے ٹھیک ہے جیسے یہ اس میں کیا ہے یا محمود میں لکھا ہوا یا محمود علیف نیچے نقطہ اس کو علامت ندا کہتے ہیں ٹھیک ہے حل پاکستان دولت کبیرہ نام ہی دولت کبیرہ کیا پاکستان بڑا ملک ہے جی ہاں پاکستان بڑا ملک ہے اسلامی ممالک میں بڑے ملک میں شمار ہوتے الحمدللہ مسمو مدرسطی کا تمہارے مدرسطی کا کیا نام ہے مسمو مدرسطی کا ما اسمو مدرسطی کا ہاں عرب کہتے ہیں شسمو مدرسطی شسمو مدرسط یعنی ایوشین اسمو مدرسطی کا شسمو مدرسطی اس طرح بولتے ہوں مسمو مدرسطی اسمو حاجہ جامعہ العلوم الاسلامیہ آجی اس کا نام میرے مدرسے کا نام جامعہ علوم اسلامیہ ہے یہ بنوری ٹون مدرسے کا نام ہے سمین نحیف متوسط جو کراچی میں واقع ہے جامعہ العلوم الاسلامیہ اس کتاب کے ایڈریس میں بھی لکھا ہوگا ہاں جی کیونکہ حضرت ڈاکٹر عبد الرزا سکندر صاحب اسی جامعہ علوم اسلامیہ میں پڑھایا کرتے تھے اس میں کہتے ہیں مدرس تھے بلکہ بعد میں پھر محتمیم صاحب کے وفات کے بعد اسی کو محتمیم قرار دیا تھا اپنے شاگرد کو کیا بنایا اس نے محتمیم بنایا تھا ٹھیک ہے جی تو اب یہاں کیا ہے اس محا جامعہ العلوم الاسلامیہ اس کا نام جامعہ علوم الاسلامیہ ہے اس کا نام کیا ہے جامعہ علوم الاسلامیہ جامعہ العلوم الاسلامیہ اچھا سمین نحیف متوسط اب یہ اور چیزیں ہیں اچھا سمین دو قسم کا سمین ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سین سے سمین سین کے ساتھ سین میم یا نون سمین ایک ہوتا ہے سمین یہ دو الفاظیں الگ الگ سمین سین کے ساتھ یہ موٹے کو کہتے ہیں جو کہ وزنی ہو موٹا ہو آجی سمین سمن سے ہے سمن یہ بمانے کیا ہے قیمتی سمین کوئی چیز غالی ہے غالی بھی کہتے ہیں سمین بھی کہتے ہیں غالی سمین ایک چیز مہنگی چیز ہے اس کو ہم غالی یا سمین کہیں گے اگر سستی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں رخیص رخیص کا مطلب ہے سستا کوئی چیز سستی ہے اس کو رخیص کہتے ہیں غالی سمین بھمانے مہنگا اور سمین موٹے کو کہتے ہیں سین کے ساتھ دوسرا لفظ ہے نحیف نحیف بالکل کمزور کو پتلے دبلے کو کہتے ہیں نحیف اور متوسط یہ درمیانہ کو کہتے ہیں جیسے کہ پہلے بھی متوسط گزراتا اب سمین نحیف اور متوسط کی کیا ہے اس میں جملوں میں پاس ہے حازہ ولدن سمینن یہ موٹا بچہ ہے یہ بچہ کیا ہے موٹا ہے صحت مندہ ہلدی ہے حازہ ولدن نحیفن یہ پتلہ دبلہ کمزور سا بچہ ہے وحازہ متوسط اور یہ درمیانی ہے حازی ہی حرتن سمینتن یہ موٹی بلی ہے یہ بلی کیا ہے موٹی ہے مطلب ہلدی ہے حادی حرتن نحیفتن یہ حرہ جو ہے نحیفہ ہے کمزور ہے بلکل لغر وحادی متوسط اور یہ درمیانی ہے دیکھیں اس میں اشارہ بھی اس کے مطابق استعمال ہوا مشارن لئی کے مطابق ولدن سمینن ولدن نحیفن متوسط تو حازہ حازہ استعمال ہوا جب مونس میں چلا گیا تو حازی حازی استعمال ہوا ٹھیک ہے جی اب حرتن موصوف ہے سمینتن یہ صفت ہے موصوف صفت تانیس میں دونوں مطابق ہے اعراب میں بھی مطابق ہے افراد میں بھی مطابق ہے اور کس میں بھی مطابق ہے نکرہ ہونے میں ٹھیک ہے جی یہ چیزیں ہیں حل انت سمینن کیا آپ موٹے ہو لا بل انا متوسطن بلکہ میں متوسط ہوں کوئی موٹا بھی نہیں کہے گا کہ میں موٹا ہوں وہ کہتا ہے نہیں نہیں بھائی میں صحیح ہوں بلکل ٹیک ہوں ہاں جی بلکل میں تو درمیانہ حصہ ہوں تم نے موٹے دیکھے نہیں ہیں مجھ سے بھی زیادہ موٹے لوگ ہوتے ہیں اپنا موٹا پن جو ہے کسی کو عام طور پر نظر نہیں آیا کرتا ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں وہ چپانے کوشش کرتا ہے حل زمینن کا نحیفن کیا تمہارا دوست نحیف ہے مطلب کمزور ہے لا بل آجی ہوا سمینن بلکہ وہ موٹا ہے متوسط نہیں ہے بھائی وہ موٹا ہے اچھا خاصی حاضی ہی فاطمہ یہ فاطمہ ہے وطیل کا زینب و اور وہ زینب ہے یہ فاطمہ ہے وہ زینب ہے ہما طفلتانی اور یہ دونوں کیا ہیں دونوں بچیاں ہیں بچ یعنی بچیاں ہیں چھوٹی فاطمہ تو طفلت متوسطت فاطمہ درمیانی بچی ہے مطلب قد و قامت کے لحاظ سے اور صحت کے لحاظ سے و زینب و طفلت نحیفت اور صحت کے لحاظ سے زینب کیا ہے طفلت بچی ہے نحیفت کمزور یعنی یہ بلکل کیا ہے کمزور سی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم آتے ہیں الفاظ کی طرح عربی میں ترجمہ کرے یہ بڑا عالم ہے یہ چھوٹا بچہ ہے اب اس میں سے وہی ترتیب رہے گی ایک ایک کر کے آن میوٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے نا آپ کا جو میک ہے تو دو دو جملے جو ہے نا اس کی کرنے کیا کریں کوشش کرے آ جاتے ہیں آخیر میں سے کافی مہت زیادہ تعداد ہے کل شروع سے میں نے کیا تھا تو شروع سے تقریباً کچھ بہنیں رہ گئی تھی ٹھیک ہے میمونہ بہن جو ہے آجے اس کو کر دیں یہ بڑا عالم ہے شاباس بلکل صحیح ہے یہ چھوٹا بچہ ہے ایوہ ہازا طفلن صغیرن اب منزہ منزہ بہن وہ درمیانہ گھر ہے اسلام آباد بڑا شہر ہے یہ دو آپ کر لے درمیانہ وہ درمیانہ گھر ہے ہوا بیتون متوسطن ہوا کی جگہ پہ میرے خیال اس میں اشارہ استعمال کریں تو بہتر ہوگا آم زاکا ہاں زاکا یا زالکا بالکل صحیح ہے زاکا زالکا دونوں ٹھیکے جی اور اگلا کون سا استاد جی بک نہیں ہے میرے پاس آہ وہ درمیانہ گھر ہے زالکا یا زاکا بیتون مستوسطن شاباس اگلا ہے اسلام آباد بڑا شہر ہے اسلام آباد بڑا شہر ہے مدینتن بھی کہہ سکتے ہیں بلدن بھی کہہ سکتے ہیں مدینتن بھی کہہ سکتے ہیں اسلام آباد بلدتن بلدتن کبیرن کبیرتن شاباس یا مدینتن کبیرتن یہ پڑھ سکتے ہیں بلکل صحیح ہے سمیہ ایوب یہ چھوٹا بازار ہے میرا شہر ملتان ہے اگرچہ آپ کا نہیں ہوگا لیکن ویسے ترجمہ کریں یہ چھوٹا بازار ہے جی یہ دوبارہ پڑھے چھوٹا بازار کیا پڑھا ہے دوبارہ ریپیٹ کر لیں آواز شہر ہے آئی شہر سوکن پڑھنا ہے سوک نہیں پڑھنا سوک کہتے ہیں ہاں جی سوک سین کے اوپر زبر پیش زبر پڑھ لیا تو غلط ہو جائے گا مانا زبر کے ساتھ سوک جو ہے یہ چلانے کو ہنکانے کو کہتے ہیں سوک یا ڈریو کرنا ٹھیک ہے نا جو سوک ہے اور سیاقہ سے ہے اور سوک یہ بازار ہے اسواق جماعتی ہے میرا شہر ملتان ہے کیا ترجمہ کریں گے ملتانو بلدی ہاں جی بلدی ملتانو یا ملتانو بلدی یہ بھی کہیں سکتے ہیں بالکل آچھا آہ اس کے پاس ہے آہ 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 زوم یوزر یہ ملتان پرانا شہر ہے ملتان پرانا شہر ہے یہ بڑا کتب خانہ ہے یہ دو زولیمہ نہیں ہے امی عبداللہ معافی امی کلسو ملتان پرانا شہر ہے ملتانو ملتانو کبیرتن بلدتن کبیرتن یا بلدن کبیرتن مدینتن مدینتن کبیرتن مکتبن کبیرن نا مکتبن نہیں کتب خانہ اس کے لئے مکتبن نہیں استعمالاتا مکتب تو آفیس کو کہتے ہیں پھر دفتر کو ملتانو ملتانو بلدن کبیرن یہ تو ٹھیک ہو گیا اور کتب خانے کا یہ بڑا کتب خانہ ہے اس کا کیا کریں گے اس کے ساتھ تابع لگا لیں اس کو مونس کر دیں کیونکہ کتب خانے کو عربی میں مکتبتن کہتے ہیں اگر مکتب ہو گیا تو مکتب آفیس کو کہتے ہیں دفتر کو اس کا معنی پھر اور ہوتا ہے حاضی ہی مکتبتن کبیرتن یہ بڑا کتب خانہ ہے مکتبہ ٹھیک ہے نہیں مکتبات اس کی جمع آتی ہے کیا آتی ہے مکتبات اس کی جمع آتی ہے اچھا امی صفیہ اس میں ہے یہ چھوٹی موٹر ہے وہ پرانی سیکل ہے بلکل صحیح ہے بلکل ٹھیک ہے وہ پرانی سیکل ہے تلکہ دراجت قدیمتن بلکل صحیح ہے دراجت قدیمتن بلکل صحیح ہے اگر سیمپل سیکل ہو تو دراجہ اگر موٹر سیکل ہو تو پھر اس کے لیے دراجہ ناریہ دراجہ ہوائیہ اس طرح الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ناریہ بھی لگتا ہے ساتھ ہوائیہ بھی لگتا ہے دراجہ ہوئی ہے موٹر سیکل ٹھیک ہے جی بہت بہتر ہے ماشاءاللہ اردو میں ترجمہ کریں تو یہاں اس طرف آتے ہیں اب اس میں سے میں آتا ہوں آپ کی طرف سائمہ بہن ہے کوئی جی یہ حارت بلدی کراٹشی یہ میرا شکر کراٹشی ہے بلکل بلکل صحیح ہے اور یہ گرم گرم نا 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 کرم نہیں وہ تو حار اور ہے نا حارتی یہ بلکل یہ میرا محلہ ہے سٹریٹ ہے یہ میرا محلہ ہے اس کا نام علامہ بنوری ٹاؤن ہے شابس علامہ بنوری ٹاؤن ہے یہ حارتن کبیرہ یہ بڑا محلہ ہے کیا ہے محلہ محلے کو حارہ کہتے ہیں عربی میں ٹھیک ہے اور یہ بڑا محلہ ہے شابس سیدہ سمینہ اس میں ہے مدرستی عالی شارع جمشید موجود سائم بہن یا سیدہ سمینہ کوئی بھی ہو معافی شازیہ بہن شازیہ زفر مدرستی عالی شارع جمشید مدرستی عالی شارع جمشید عالی شارعی مجرور پڑھیں جمشید 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 نام ہے نا جمشید جیسے کہ اردو میں نام پکھا جئے نام ہے بیٹا میرا مدرستی میرا مدرستی جمشید روڈ پر ہے میرا مدرستی جمشید روڈ پر ہے یہ میرا دوست شاہد ہے یہ میرا دوست شاہد ہے شاوست اور ہوا ولدن سمینن ہوا ولدن سمینن کون کرے گا جی اسلام علیکم سب میرا مائک کھل رہا تھا اس وقت جے جے آپ کریں جے جی ہوا ولدن سمینن یہ آپ کر لیں آپ کی آواز آرہی جی کریں جی آری آواز جے جے ہوا ولدن سمینن زاکہ جاری احمد یہ دو آپ کر لیں وہ لڑکا موٹا ہے زاکہ جاری احمد یہ میرا پڑوسی احمد ہے شاہد آواز وہ میرا پڑوسی احمد ہے احمد احمد کمزور بچہ ہے اخواہو ولدن معتدل وآخوہو 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 ولدن معتدل اور اس کا بھائی درمیانہ بچہ ہے بچہ ہے معتدل بھی کہہ سکتے ہیں متوسط بھی کہہ سکتے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں متوسط یا معتدل یہ دونوں آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نہیں بہمانہ متوسط ہے اب آتے ہیں قائدے کی طرف عربی زبان میں موصوب پہلے اور اس کی صفت چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو بعد میں ذکر کی جاتی ہے یہ تو آپ کو نے پڑا ہوا ہے لیکن اردو میں ایسا نہیں ہوتا اردو میں صفت پہلے اور موصوب بعد میں عربی میں موصوب پہلے صفت بعد میں لگ جاتی ہے اگر موصوب مذکر ہو تو صفت بھی مذکر یہ پڑ چکے ہیں اگر موصوب مونس ہے تو صفت بھی مونس جیسے کہ ہم نے بھی بھی سالوں میں بھی پڑھ لی ہاں جی بھی مونس آئے گی جیسے حازہ کتاب ان کبیر یہ مذکر مذکر ہے وَحَادِهِ كُرْ رَاسَةٌ كَبِيرَ یہ مونس مونس ہے ٹھیک ہے یہ مثالیں ہم نے پڑھی دی اب آتے ہیں سوق کی طرف بازار اسواق جمع ہے اس کی سوق کی جمع کیا آتی ہے ہاں جی سوق اس کی جمع اسواق ہے اسواق ہاں جی کَأْسُن کَأْسُن کَأْس کا مطلب ہے پیالہ اور اس کی جمع کیا آئے گی کُؤُس کُؤُس کُؤُسن یا اکیاس یہ بھی جمع آسکتی ہے اکیاس ٹھیک ہے گلاس کو کہتے ہیں کُوب کُوب کی جمع اکواب ہے کیا ہے اکواب ہاں جی پیالے کو کہتے ہیں کَأْس گلاس کو کُوب پیالہ زمیل جمع اس کی زمالہ ہم نے پڑی تھی ہاں جی زمیل کی جمع کیا پڑی ہم نے زمالہ ہاں جی اس کی جمع زمالہ اس طرح حمزے کے ساتھ اور بڑا کبیر چھوٹا صغیریہ بھی پڑا تھا ہم نے ٹھیک ہے متوسط درمیانہ سمین موٹے کو کہتے ہیں نحیف ہمزور قدیم پرانا دراجہ سیکل قوی طاقتور اقویہ جمع آتی ہے قوی کی قوی کی جمع کیا ہے قوی کی جمع اقویہ ہے اقویہ ٹھیک ہے دین ضعیف کمزور ضعافہ جمع اس کی ضعیف کی جمع کیا ہے ضعافہ اس طرح ٹھیک ہے حارتن حیون بھی کہتے ہیں حارتن بھی کہتے ہیں محلے کو کہتے ہیں سہنن سہن پلیٹ کو کہتے ہیں سحن اور سحون اس کی جمع ہے جمع کیا آتی ہے سحون اور دوسرا نام اس کا ہے طبق آجی طبقن طبق بھی ہے اور جمع اس کی اطباق آئی کیا یہ اطباق ہے اس طرح ٹھیک ہے جی اور مکتبتن یہ کتب خانہ ہے مکتبات جمع ہے اس کی شوکہ کانٹا شوکات جمع ہے ملعاقہ چمچہ ملعاقہ ایک ہے ملعاقہ اور اس کو چمچہ اور جمع اس کی ملعاقات ٹھیک ہے ایک ہے مغرفہ مغرفتن یہ ہے جمع اس کی مغرفات ہے مغرفات یہ ڈوئی کو یا بڑے چمچ جو کانے کے چمچ ہوتا ہے اس کو مغرفہ کہتے ہیں آجی کانے کے چمچ کو طبق جو ہے یہ بھی اس کو پلیٹ کو پلیٹ کو طبق بھی کہتے ہیں سہن بھی کہتے ہیں طبق اور سہن دونوں کا معنی پلیٹ ہے ٹھیک ہے جی یہ الفاظ کے معنی آج ہم نے پڑھ دیئے جی اب کسی کے ذہن میں کوئی سوال تو نہیں ہے کوئی اہم سوال ہو جلدی میں کر لیں جی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو اچھا میں ایک آن کر لیں جس کا ہاتھ اوپر ہوگا اس کا میں میں ایک آن کر دیتا ہو جس نے سوال کرنا ہو جو پتہ چلتا ہے نا سوال کیلئے اوہو ماشاءاللہ اس میں سے فرعقیل نے کیا سوال کرنا ہے یہ میں نے کول دی اس کا جی دراجہ کی جمع دراجات ہے دراجات ٹھیک ہے مغرفہ کا معنی ہے ڈوئی یا بڑا چمچ اور ملاقہ کا کانی کا جو چمچ ہوتا ہے تی سپون وغیرے یا کانی کا ملاقہ ملاقہ کانے کا چمچ عام طور پر یا چھائے کی چمچ اس کو ملاقہ کہتے ہیں اور جو بڑی ڈوئی ہوتی ہے اس کو یا کانے کی چمچ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم مغرفہ کہتے ہیں جی شاہدہ سلطان کوئی سوال ہے آپ کا جو کل کروا رہے تھے نا جمع کسرت اور جمع کلت اس میں نا مجھے کافی ذرا وہ کنفیونس ہو جاتی ہیں تو کوئی ایسی ہمیں آپ لسک دے سکتے ہیں جن میں چیزوں کی اسموں کی جمع کلت اور جمع کسرت کا چارٹ وغیرہ ہو اس طرح سے کوئی وہ جب جمع کے اس میں آئیں گے نا جمع کی تقسیم میں غالباً اس میں اس میں ہے عربی کے معالم میں تو اس میں ہم انشاءاللہ کر لیں گے کیونکہ اس کا تعلق جو ہے نا عام طور پر عرب کے سماع سے ہوتا ہے سماعی طور پر عرب نے کچھ جمع کلت کیلئے کچھ کسرت کیلئے استعمال کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جی یہ عربیت پڑھنے سے انشاءاللہ آہستہ آہستہی چیزیں آتی ہے مطلب اس کی تعریف یہی ہے کہ جمع کلت کی اطلاق تین سے دس سے اوپر ہو جاتی ہے کلت کی جو ہے وہ تین سے لے کر نو تک یا دس تک اس کی کیا ہے اطلاق ہوتی ہے بس انشاءاللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے بہتر انشاءاللہ جزاکم اللہ ٹھیک ہے جی اجازت ہے سبحانک اللہمہ بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و توویلے